اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سوت القحف کی آخری آیت جو کہ آیت نمبر 110 ہے وہ گرامیٹکلی انیلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس آیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری سوت القحف بھی مکمل ہو جائے گی جس بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں ایک اور سورہ مبارکہ جو ہے وہ گرامیٹکلی انیلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو سب سے پہلے جیس آیت میں ہم وقف کی علامات دیکھتے ہیں تو وقف کی ہمیں ایک علامت نظر آ رہی ہے لہذا اس آیت کے پہلے تو ہم دو حصے بنائیں گے پہلا حصہ ہوگا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ طویل حصہ ہوگا فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَا رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِقْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ آہَدًا اب یہ دوسرا حصہ ہے اس میں ہمیں واو آتفہ نظر آ رہا ہے لا يُشْرِق سے پہلے تو دوسرے حصے کے ہم دو حصے کر دیں گے پہلا حصہ ہوگا فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَا رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اور دوسرا حصہ ہوگا دوسرے حصے کا وَلَا يُشْرِقْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ آہَدًا اب اس آیت کا جو پہلا حصہ ہم نے بنایا ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّا أَنَّمَا إِلَا حُكُمْ اِلَا ہُمْ وَاحِد اس کے الفاظ سے بات کریں گے پہلا لبس میں قُلْ فِلِ عَمْر قَالَى أَكُولُ اسے پچھلی آیت میں بھی آیا تھا اِنَّمَا قِلِمَہِ حَسْرَ ہے ہم جانتے ہیں جملہ اسمیہ سے پہلے بھی آتا ہے جملہ فیلیہ سے پہلے بھی آتا ہے اور جملے میں حسر کا مفہوم پیدا کرتا ہے یعنی ہی کا مفہوم پیدا کرتا ہے یعنی صرف کا مفہوم پیدا کرتا ہے اَنَا زمیر مرفو مرفو منفصل واحد متقلم کی ہے باشرون واحد ہے مذکر ہے مرفو ہے اور نقرا ہے مِثل کا لفظ ایک مرتبہ پھر آ گیا مرفو ہے اور اس کے ساتھ جو زمیر لگ گئی ہے کم زمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی ہے یوہا فیل مزارے مجھول کا سیخ ہے یہ وَوْحَا اور یا قروف مادہ ہیں بابِ فَال اَوْحَا يَوْحِيُ تبدیلی کے بعد اَوْحَا يُوْحِي اِحَاً جس کے معنی ہم وحی کرنا کے ہوتے ہیں تو یوہی سے مجھول بنے گا جی یو ہا یو تبدیلی کے بعد پھر یو ہا الیہ یہ الہ حرف جر اور یائے متقلم زمیر مجرور متصل کا مجموع ہے اور یائے متقلم پر ہم جانتے ہیں کہ سکون کے علامت بھی آتی ہے اور زبر بھی آتی ہے تو یہاں پر زبر آئی ہوئی ہے اس کے بعد پھر اَنَّا مَا آ گیا جو کہ اِنَّا مَا کی ہی صورت ہے فرق دونوں میں زیر اور زبر کا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جہاں پر اِنَّا آتا ہے وہاں پر اِنَّا مَا آئے گا اور جہاں پر اَنَّا آتا ہے وہاں پر اَنَّا مَا آئے گا تو یہاں پر اَنَّا مَا آیا ہوئے جبلے کے بیچ میں الہ کا لفظ جو ہے معروف لفظ ہے تنمیین کے بغیر استعمال ہوئے کیونکہ آگے آپ کو اس کے فوراں بعد تنمیین کے ساتھ نظر آ رہا ہے مابود کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے الہن لفظ آگے واحد ہے نکرہ ہے مرفوع ہے مذکر ہے اور واحد آگے ایک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں مرفوع ہے واحد ہے مذکر ہے اور نکرہ ہے تو الحمدللہ جی پہلے سے ایک الفاظ پر بات مکمل ہوگی ہے الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں کل فیل با فائل ہے انتہ ضمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے فیل فائل آگیا مفعول بحی مکمل کول چاہیے تو وہ اننا ماں سے شروع ہو رہا ہے اننا ماں کلمہ حسر ہے اس کے بعد یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فیلیہ ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ آگے آگے آرہا ہے انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدہ ہے جس کی خبر ہے بشارن یہاں تک اگر کلوز کرنا چاہوں تو مبتدہ اپنی خبر سے ملکہ جملہ اسمیہ ہو کر محلن منصوب مکمل کول مفعول بحی بن رہا ہے کل فیل کے لیے اور کل فیل اپنے فائل اور محل بحی سے ملکہ جملہ فیلیہ بن رہا ہے لیکن بشارن کے آگے ہے مثلوکم تو مثلوکم مزا مزا فیلے ہو کر صفت بن رہا ہے بشر کی اب آپ کے ذہن میں یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ مثلوکم تو معرفہ ہے اور بشر جو ہے وہ نکرہ تو معرفہ نکرہ کی صفت کیسے بن سکتا ہے تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ معرفہ کے ساتھ مل کر بھی معرفہ نہیں بنتے ان میں ایک غیر کا لفظ ہے ایک مثل کا لفظ ہے تو اس لیے یہ نکرہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا تو مثلوکم جو ہے یہ بشر ان کی صفت بن جائے گا اور یوں یہ بشر سے جڑ جائے گا آگے ہے یوہا علیہ اب یہ یوہا علیہ جو ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ فیل مزارے مجھول کا سکھ ہے اور فیل مجھول جب بھی آتا ہے اس کا نائب فائل ضرور ہوتا ہے لہٰذا اس کا نائب الفائل جو ہے وہ بڑے دھیان سے ہمیں دیکھنا پڑے گا تو بہرحال یوہا فیل مجھول ہے علیہ جار مجھول مطالق ہو جائے گا یوہا کے اور آگے جو آ رہا ہے نا انہ ماہ الہکم الہو واحد اس کو ہم بستر معاول بنا کر محلن مرفوع نائب فائل بنا دیں گے یوہا کا ہم جانتے ہیں کہ انہ ماہ جسے ہم نے کلمہ حصل کہایا ہے یہ اصل میں انہ اور ماہ کافہ کا مجموہ ہوتا ہے اسی طرح انہ ماہ جو ہے یہ بھی انہ اور ماہ کافہ کا مجموہ ہوگا اور ماہ کافہ کیا ہوتا ہے یہ انہ اور انہ کے اعرابی اثر کو روک دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تو ہم انہ کو حرف مستر یہاں قرار دے دیں گے الہو کو مضا مضافلہ ہو کر مبتدہ بن جائے گا جس کی خبر جو ہے وہ الہو واحد موصول صفت کے طور پر آئے گی پھر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلات الموصول حرفی بنے گا انہ کے لیے اور پھر انہ حرف مستر اپنے صلات الموصول حرفی سے مل کر محلن مرفوع نائی فائل بنے گا یوہا فیل مجھول کے لیے اور پھر یوہا فیل مجھول اپنے نائی فائل اور اپنے مطالق سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر ایک رائے کے مطابق جو انہ مبتدہ ہے اس کی خبر نمبر دو بن جائے گا اور اس خبر میں آپ دیکھیں الہیہ میں جو یا کی ضمیر ہے وہ آیت کا کام دے گی جو انہ کی طرف لوٹے گی تو انہ کی دو خبریں ہو گئیں ایک بشر و مثلکم اور دوسری یوہا الیہا اننا ما الہکم الہو واحد اور ایک رائے یہ ہے کہ اس جملے کو محلن مرفوع مان کر صفت ثانی قرار دے دیا جائے بشر ان کی تو یہ دونوں آراتی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں گویا انہ مبتدہ ہے جس کی ایک خبر ہے بشر و مثلکم دوسری خبر ہے یوہا الیہا اننا ما الہکم الہو واحد یا انہ مبتدہ ہے جس کی خبر ہے بشر ان اور اس بشر ان کی دو صفات ہیں ایک ہے مثلکم اور دوسری ہے یوہا الیہا اننا ما الہکم الہو واحد اور پھر یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ محلن منسو مکول کول مفعول بھی بن رہا ہے کل فعل کے لیے اور کل فعل اپنے فائل اور مفعول بھی سے ملکہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے اس کو میں پہلے ہی آپ کے سامنے مکمل کر چکا ہوں اب اپنے الفاظ میں اس حصے کا ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا اے نبی سرس ہم آپ فرما دیجئے کہ اننا ما انا بشر و مثلکم کہ میں تو تم جیسا ایک بشر ہی ہوں یوہا الیہا میری طرف وہی کی جاتی ہے اننا ما الہکم الہو واحد کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے اور یہ ایک ہی معبود جو میں ترجمہ کر رہا ہوں اس لئے کر رہا ہوں کہ ایک کا مفہم الہن میں موجود ہے لیکن اس حصے جو واحد کا لفظ لگا ہو گئے نا یہ صفت کے طور پر لائے گیا تعقید کے لئے اب چلتے ہیں جی ہم اس حصے کے دوسرے حصے کی طرف جو کہ ایک طویل حصہ ہے اور اس دوسرے حصے کے ہم نے دو حصے کی ہیں جس میں پہلا حصہ ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَعَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا تو پہلے حصے کے الفاظ پر بات کرتے ہیں جی اب فَا جو کہ حرف ہے من اسم ہے اور یہاں پر من کس طور پر استعمال ہو رہا ہے انشاءاللہ ترقیب کرتے ہوئے دیکھیں گے کانا فعل ناکس واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف یرجو فعل مزارے معروف واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے اور راجیم اور واو اس کے حروف مادہ ہیں اور پیرسی فعل کی قسم یہ ناکس ہے اور راجاوہ یرجو باب نصرہ ینصرہ سے استعمال ہوتا ہے تبدیلی کے بعد یہ بن جاتا ہے رجا یرجو جس کے معنی خان صاحب لکھ رہے ہیں رجون مصدر کے تحت کسی سے امید باندھنا یا امید کرنا اور وزید بتا رہے ہیں کہ جس چیز کی امید کی جائے وہ بھی نفسی ہی یعنی without preposition آتا ہے اور جس سے امید کی جائے اس پر من کا صلح یعنی من کی preposition کے ساتھ وہ استعمال ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ خان صاحب کی دکشن میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یرجو جو ہے وہ بغیر علف کے لکھا جاتا ہے لیکن قرآن مجید میں اس کو علف کے ساتھ لکھا گیا ہے تو اسی طرح یہ لکھا جاتا رہے گا اور قیامت تک ہی ایسے ہی لکھا جائے گا اس لئے قرآن مجید کا اپنے رسم الخط ہے تو یہ فیل واحد مذکر ماضی معروف غائب کا سیگھا ہے لکھا جو ہے یہ لام کاف یا حروف مادہ سے باب مفالہ لاکہ یا یولاکی تبدیلی کے بعد لاکہ یولاکی لکان مستر استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ملاقات کے ہوتے ہیں اور یہ منصوب استعمال ہوئے ہیں یہاں پر اور اس کے ساتھ جو رب ہے وہ مجرور آپ دیکھ رہے ہیں اور رب کے ساتھ جو زمیر لگی ہے زمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ہے فا جو ہے حرف ہے لام اس کے ساتھ لام امر ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لام امر سے پہلے اگر فا یا واو یا ثمہ آجائے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے اور لام امر میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد فیلم وزارے اور فیلم وزارے مجزوم میں ذہن بھی رکھے گا فیلم وزارے مجزوم جو ہے وہ یعمل ہے واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے عملہ یعملو عملن عمل کرنا اور اس کے بعد عملن خود بھی آ رہا ہے منصوب مصدر کے طور پہ اور اس کے ساتھ صالحا جو ہے وہ سیغہ صفت بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ منصوب ہے تو الحمدلہ جی دوسرے حصے کے پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل ہوگی ہے ابن الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں فاق و استنافیہ مانا گیا ہے من اسم و شرط کے طور پر استعمال ہوئے ہیں لہذا اس کو ہم محلن مرفوع مبتدہ قرار دیں گے اور اس کی جو خبر ہے وہ شرط اور جواب و شرط کا مجموعہ جملہ شرطیہ بن کر آئے گی تو اب مبتدہ کی خبر میں جو شرط والا حصہ ہے وہ ہے کانا یرجو لکا عربی ہی اس کو بے انیلائز کرنے لگا ہوں کانا فیل اناکس ہے اور اس کا جو اسم ہے وہ ضمیر مرفوع متصل مستطر ہے ہوا کی ضمیر جو کہ من کی طرف لوٹری ہے اور اس کے بعد یرجو فیل مزارے جس کا فائل ہوا ہے ضمیر مرفوع متصل مستطر اور وہ بھی ظاہر بات ہے من کی طرف لوٹے کا لکا مفول بھی ہے اس لئے منصوب ہے اور ساتھ ہی لکا کا لفظ جو ہے یہ مضاف ہے اس لئے علیہ افلام کے بغیر ہے تنمین کے بغیر ہے اور مضافلہ اس کا ربی ہی ہے جو کہ خود مضاف مضافلہ کا مجموعہ ہے وہ ہے لکا ربی ہی پیچیتہ مرکب اضافی ہے اور یہ پیچیتہ مرکب اضافی جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے مفول بھی کے طور پر یرجو فیل کیلئے اور یرجو فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے ملکہ جملہ فیلیہ ہو کر محلن منصوب خبر بن رہا ہے کانا کی اور کانا فیلی ناکس اپنے اسم اور اپنی خبر سے ملکر جملہ فیلیہ ہو کر شرط بن رہا ہے جس کا جواب شرط ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَاجو اے جزائیہ کہلائے گا کیونکہ جواب شرط پر داخل ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جواب شرط جب عمر ہو نہیں ہو جبلہ اسمی اور تفاہ کا داخلہ جو ہے وہ واجب ہوتا ہے آگے یامل جو ہے فیل با فائل ہے ہوا زمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے اور عملاً صالحاً محصوب صفت ہو کر یہ مفول متلق بن جائے گا یامل فیل کیلئے اور یامل فیل اپنے فائل اور اپنے مفول متلق سے بلکہ زیادہ آپ کو محول بھی کے طور پر ہی یہ ملے گا یوں شرط اپنے جوابوں شرط سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر محلن مرفوع خبر بن جائے گی من مبتدہ کے لیے اور من مبتدہ جو کہ شرطیہ ہے اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ مستانفہ بن جائے گا کیونکہ ہم نے فا کو استنافیہ قرار دیا ہے اپنے الفاظ میں ہم اس سے کا تجمعہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا اور جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اب آخری حصہ دوسرے حصہ کا اس آیت کا اس سورہ مبارکہ کا وہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ آہَدَا الفاظ میں بات کریں گے پہلے اس میں وَاو آتفہ ہے لا جو ہے یہ لا ناہیہ ہے اس لیے کہ اس کے آگے فیلمزارے جو ہے وہ مجزوم آپ دیکھ رہے ہیں یوشْرِكْ یوشْرِكْ فیلمزارے معروف مجزوم چین را کاف روفی مادہ باب فال اشرا کا یوشْرِكُ شرک کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے باہر فوجر ہے جس کے بعد عبادتی مجرور آپ دیکھ رہے ہیں عبادتی لفظ پر نہ تو علف لام ہے نہ تنوین ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا بن رہا ہے عبادت کے معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے مکمل ہوگی ہے اب لفاظ کو جو رکے جملہ بناتے ہیں واو جیسے کہ میں نے کہا عاطفہ ہے لا یوشْرِكْ فیلم با فائل ہے ہوا زمین مرفوع متصل اس کا فائل ہے اور آہدن جو ہے یہ مفہول بھی ہی ہے اس لیے منصوب ہے باقی بھی عبادتی ربی ہی جو ہے یہ جار مجرور ہے اور یہ مطالق ہو جائے گا یوشْرِكْ فیلم کے جار مجرور کو انیلائز کروں تو باہر فجر رہا ہے جس کا مجرور عبادتی ہے اور عبادتی مضاف ہے جس کا مضافلہ ربی ہی ہے اور ربی ہی مضافلہ جو ہے خود مضافلہ مضافلہ کا مجموعہ ہے کوئیہ لا یوشْرِكْ فیلم اپنے فائل بھی عبادتی ربی ہی اپنے مطالق آہدن مفہول بھی ہی سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا فَلْيَامَلْ والے جملے پر اور تجمع کرنا چاہے ہیں اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے تو الحمدلہ جی ہم نے اپنی ورکنگ مکمل کر لی ہے محمود صاحبی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں اور اب آخر میں میں اس آیت کا تجمعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس آیت کا تجمعہ کچھ ان الفاظ میں کیا گیا ہے کل کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ایک بشر ہی ہوں میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ عمل کرے نیک عمل اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے تو الحمدلہ جی اللہ تعالی کی توفیق سے اس کے فضل سے اس کے کرم سے سوت القحف آج مکمل ہو گئی ہے اس کا گریمیٹیکل انیلسیز مکمل ہو گیا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے جس دن میں یہ سورہ مبارکہ شروع کر رہا تھا انیلسیز کے لیے تو میرے سامنے اس کی ایک سو دس آیات تھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ ایک سو دس آیات ایک ایک آیت کر کے ایک سو دس لیکچنز میں ریکارڈ کروانا کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن جب سوت البقرہ کی طرف نظر ڈالی سورہ آل عمران کی طرف نظر ڈالی تو اس سے حوصلہ ہوا کہ انشاءاللہ یہ سورت بھی اللہ تعالی مکمل کروا دے گا تو اس کے شکرے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اگری لیکچر میں کسی دوسری سورت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ